کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ فائلر ہونے کے کتنے نقصہ نہ آتے ہیں اور اس کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیل کو سیب جو ہے وہ ویڈیو کی فارم میں جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کیا تھا جس کا لنک آپ اوبر سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو نازہ ہو جائے گا کہ فائلر ہونے کی کیا نقصہ نہ آتا ہے پھر اس سے پہلے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جو لوگ فائلر نہیں ہیں وہ نون فائلر ہیں تو ان کا ٹیکس یہ وہ کس طریقے سے چھوڑی ہو جاتا ہے اور ان کو ضرور فائلر ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی لنک آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کر کے پوری ویڈیو تو آپ کو یہ دونے ویڈیو دیکھیں ایک کنسپ سمجھ آ دے گا لیکن میرے سے جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا تھا اس سارے معاملے میں وہ یہ تھا کہ آیا ہمیں کنونی طور پر فائلر ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے فائدہ و نقصانات تو اپنی جگہ پہ ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن حالات میں ہر صورت میں ایک شخص کو فائلر کنونی طور پر ہونا پڑے گا وہ جو مرضی کر لے اس کو اس میں جو ہے وہ کنڈیشن کسی قسم کی بھی اگزمٹ نہیں ہے اور جو لوگ ان کنڈیشن کے اوپر فال کر رہے ہوتے ہیں اسی کو ایف بی آر جو ہے وہ نوٹسز جاری کر رہا ہے وان وان ف تو اب تک جو ہے ایف بی آر نے بلوک کر دی رہی ہے اور وہ لوگ جو ان سے فائلر ہوتے جا رہے ہیں ان کی سنج جو ہے وہ اوپن کی جا رہے ہیں اب اس میں کچھ کنڈیشنز اور بھی ایڈ کی جا چکی ہیں کہ جس میں بینک اکاؤنٹ کا سیجر بھی ہے باہر کی ملک میں ٹیول کرنے سے بھی لوگ گیا جائے گا اور پھر اس میں بہت زیادہ فائنز ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں میں اس بارے میں بتاتا رہوں گا لیکن ابھی میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قانونی طور پر کس شخص کو فائلر ہونا چاہیے اور کس شخص کو فائلر نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں قانون کی انکم ٹیکس آرڈیننس کی جو ہے وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ دوتا ہوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میں آپ سے سپس کروں گا کہ میرے فیس بیو پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ زیادہ لیگل انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اگر آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی لیگل ایڈوائز چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی لیگل ایڈوائز کے لیے کیوری لکھ سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام لوگوں کو جواب دوں اور میں دیتا بھی وہ جس طرح تک کوشش ہوتی ہے کیونکہ کمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو جواب دوں اور میری ویڈیو کو پورا دکھا کریں تاکہ آپ کو ڈیٹیل لیگل کنسٹ جو ہے وہ سمجھ آ رہے کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کیوری کے اوپر میں ویڈیو بناوں تو میں اس کے اندر تمام ٹاپک کو جو ہے وہ کبر کر دوں اب آجتے اپنی ٹاپک کی طرف کہ وہ کون کون سا شخص ہے جس کو جو ہے وہ کانونی طور پر فائلل ہونا ہی پڑے گا ہر صورت میں ہونا پڑے گا اس کی کیا ریکوارمنٹ ہے تو آئی ایس کے لیے میں آپ کو سکرین پر لے کے چلتا ہوں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا سکوں کہ اس کی شخص کو جو ہے وہ فائلل ہونا ہی پڑے گا تو اس میں آپ اپنی سکرین کیوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ سیکشن جو ہے وہ ایک سو چودہ انٹرم ٹاکس آرڈینرز کا اور وہ کلیرلی کہتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو کانونی طور پر فائلل ہو کے اپنی ٹاکس ریٹن جو ہے وہ جمع کروانی پڑے گی اس میں نمبر ون کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جتی بھی کمپنیز پاکستان کے اندر اپلیٹ کر رہی ہیں بزنس کر رہی ہیں ان کو جو ہے وہ ٹاکس ریٹن فائل کرنی پڑے گی اور اس کو اس ا اس کے بعد یہ ہے کہ ایوری پرسن ادر دین ایک کمپنی ہوس ٹیکسیبل انکم فور دائیر اکسیڈ دائی مینیم امونڈ ڈیٹیز نوٹ چارجڈ بل ٹیکس انڈر دس آرڈینرز یعنی کہ جسے آپ سلیبز دی جاتی ہیں کہ سیلوری انکم جو ہے وہ چھے لاکھ روپے سے اگر کم ہوگی تو کوئی ٹیکس نہیں ہے چھے لاکھ سے اوپر ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ہے اور سیم اس میں بزنس انکم کے سلیبز ہیں تو اس میں جو ہے وہ سلیبز کے ا جو ہے وہ مینیم ام انکم جو ہے وہ تھریشور لیمٹ سے زیادہ ہے اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ فائلر ہونا پڑے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی نون پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس میں انجیوز ہو سکتی ہیں جو کہ چیریٹیبل رسٹیٹوٹس ہو سکتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فائلر ہونا لگی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی جو انکم جو ہے it was subjected to final taxation یعنی کہ final taxation سے براد ہے کہ مارے یہاں پر بہت سی ٹیکس دیکشن ایسی ہیں جس میں جسا فائلر کا ٹیکس ہوتا ہے قومی مرکز بچت میں بینک پروفٹ کے اوپر اگر وہ فائلر ہے تو اس کا پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے اگر وہ نون فائلر ہے تو تیس پرسنٹ اس کا ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا تو اس میں جو فائلر ہے تو وہ اس کا تو ٹیکس لیابیلٹی جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ کی ہوتی ہے تو وہ اس کا final tax ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسا شخص جس کا final tax limit ہوگی تو اس کو بھی جو ہے وہ کاملنی طور پر فائ اپنی tax return کے اندر تو وہ فائلر بھی ہے تو اس میں اس کو بھی جو ہے وہ return اپنی فائل کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمور پرپرٹی کو اون کرتا ہے اس کا رقبہ پانس ہے اس کے یاد سے زیادہ ہے یا اس میں کوئی اس کا flat ہے جو کہ premises میں آتا ہے وہ کنٹورنمنٹ کی premises میں ہو وہ local کسی بھی جگہ پر پاکستان میں reside کر رہا ہے اگر وہ flat کی فارم میں flat کا honor ہے تو اس کو جو ہے وہ tax return ہر صورت میں فائل کرنی پڑے گی پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی اون کر رہا ہے گاڑی کا مالکہ جس کی engine capacity جو ہے وہ 1000cc سے زیادہ ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ فائلر ہونا پڑے گا پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص جس نے NTA number آ سکتا لے یعنی یہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کا ID card number جو ہے بطول NTA register کر دی ہے تو اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ اپنی tax return جو ہے وہ جمع کروانی پڑے گی پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص اس کا ایسا میٹر لگا ہے جو کہ commercial ہے یا industrial ہے اور اس کا جو سلانہ بل ہے وہ پانچ لاکھ روپے سے ز ایسا شخص جس کے پاس جو ہے وہ professional body یہ جو لکھی ہوئی ہے بیچ میں اس میں پاکستان engineering council ہے پاکستان medical and dental council یعنی جو ڈاکٹرز ہیں پھر اس کے پاکستان bar council جو وکیل ہیں پھر institute of chartered contents اور پاکستان آئی cap ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی institute of cost and management یعنی کوئی بھی account rate ہے اس کو بھی جو ہے وہ tax return جمع کروانی پڑے گی پھر اس کے بعد یہ کوئی بھی ایسا resident پاکستانی جو ایک individual ہے جس کی foreign income ہے یا اس کے foreign assets ہے اس کو بھی جو ہے وہ tax return جمع کروانی پ پڑے گی پھر وہ تمام لوگ جن کے بارے میں board یہ سمجھتا ہے کہ ان کو فائلر منا چاہیے تو منسٹری کی permission کے بعد جو ہے وہ اس کو فائلر کے لیے کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا section ہے section 115 جس میں clearly بتایا گیا ہے کہ کونسی لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ tax return file کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں نمبر one پر ویڈو ہے بیوہ کو file کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بھی orphan یتیم بچہ جو کہ پچیس سال کی عمر سے کم ہے اس کو بھی tax return file کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اگر کو ضرور ہے کسی بھی والے سے اس کو بھی tax return file کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی ایسا person جو کہ non resident پاکستانی ہے اور اس کی جو ہے وہ ownership جو ہے وہ immoral property میں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ file ہونے کی ضرورت نہیں ہے بشرت یہ ہے کہ وہ non resident نہ چاہیے non resident سے ملاج یہ ہے کہ اس کا 183 ڈے سے زیادہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ time گزرنا چاہیے تو اس کو جو ہے وہ non resident کی definition میں آ دیں گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے facebook page کو like کریں youtube channel کو subscribe کریں تاکہ legal topics پر اس طرح میں آپ سے share کرتا ہوں thank you